زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں اس میں خواہشیں ہیں حسرتیں ہیں امیدیں ہیں مایوسیاں ہیں صداقتیں ہیں دھوکے ہیں میلے ہیں اور تنہائیاں بھی ہیں زندگی سمندر ہے اپنے بادلوں کو نامعلوم سفر پر روانہ کرنے والا انہیں الویدہ کہنے والا اور پھر یہی سمندر اپنے مسافروں کو اپنے دریاؤں کو خوش آمدیت کہنے والا بھی ہے زندگی سے زندگی نکل رہی ہے زندگی میں زندگی شامل ہو رہی ہے زندگی سے زندگی جدا ہو رہی ہے زندگی سے زندگی واصل ہو رہی ہے دراصل زندگی تو زندگی ہے فراق و وسال سے بہت بلند حاصل و محرومی سے بہت بینیاز اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر لیکن غیر متاثر زندگی بہت پرانی ہے بہت قدیم ہے بہت بڑھی ہے لیکن یہی زندگی بہت نئی ہے بہت جدید ہے اور بہت جوان ہے ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا یوں تو یہ زندگی بیق وقت قدیم اور جدید ہے پرانے شہر اور نئے انسان پرانے انسان اور نئے شہر آج کا انسان پرانے کھنڈرات میں خوش رہتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو اس کھنڈر میں کبھی آباد تھے یہ کھنڈر کسی زمانے میں محلات تھے نیا انسان پرانی کائنات کو دریافت کرنے نکلا ہے اور وہ اسے ترقی کہتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ آج کا انسان آج بھی پرانی طرز پر پیدا ہوتا ہے پرانے مسننفین کو پڑھتا ہے اور نئے علم کا اظہار کرتا ہے نئی بات کیا ہے پرانے چہرے ہیں پرانی آنکھیں ہیں پرانے آنسوں ہیں وہی کچھ ہے جو تھا اور پھر نئے انسان کے لیے پرانی منزل پرانے قبرستان یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آسکتی یہ سب زندگی ہے برات بھی زندگی ہے اور جنازہ بھی زندگی ہے سمجھنا مشکل ہے یہ دنیا بابل کا گر ہے اور وہ دنیا سسرال ہے تاجب ہے چار کہار ڈولی لے چلے اور چار بھائی جنازہ لے چلے ایک ہی ہے سب ایک ہے سب جلوے زندگی کے ہیں یہ سب ابواب کتاب ہستی کے ہیں ابتداء اور انتہا سے بے نیاز زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی زندگی تو بس زندگی ہے اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کس کو معلوم ہے کون جانے کے یہ لا محدود سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس کا انجام کار کہاں ختم ہوگا بہرحال زندگی ہما حال روان دما ہے دریا کی طرح جو چلتا رہتا ہے مستقل مسلسل نہ کٹتا ہے نہ رکتا ہے نہ بے دم ہوتا ہے پہاڑوں کا پیغام ہے جو آبیر روان کے ذریعے سمندر کے نام کیا گیا ہے یہ پیغام زندگی ہے اور اسے لے جانے والا زندہ رہے گا زندگی اپنی عزت خود کرتی ہے خود ہی اپنی آب روخ خاک میں ملاتی ہے یہ خود ہی محترم اور معزز ہے کبھی سر فراز ہے کبھی سر نگوں ہے زندگی سردخانوں میں دہکتی ہوئی آگ ہے نار ہے اور یہی زندگی اسی نار میں چھپا ہوا گلزار ہے یہ معمولی سی بات ہے زندگی دینے والے کے حوالے سے سمجھ آ سکتی ہے اگر تخلیق خالق سے متعلق ہو تو سلامت ورنہ یہی ایک قیامت ہے زندگی اپنے ہی پردے میں چھپی ہوتی ہے اور اپنے ہی دروازے پر خود ہی دستک دیتی ہے اور خود ہی اندر سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں اور اگر کسی نظر کا فیض ہو جائے تو خود ہی اندر سے خود کو آواز دیتی ہے اندر آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس زندگی اپنے رو برو ہونے کا نام ہے اپنے قریب ہونے کا نام اپنے سے قریب ہونے کا نام اپنے سے آشنا ہونے کا نام اپنا ہی نام ہے میں ہی زندگی ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہے سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے